یہ کابو وائرس 93 ممالک تک جا پہنچا چین میں کورونا وائرس سے مزید 28 افراد جان کی بازی ہار گئے اٹلی، ایران، امریکہ، فلوریڈا، افغانستان، نیدرلینڈ سمیت دیگر ممالک میں وائرس سے 3494 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی عالمی ادارہ سہت کا کہنا ہے کہ تمام ممالک کو وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کو اولین ترجی بنانا ہوگا چین میں کورونا وائرس سے مزید 28 افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد چین میں کورونا سے ہلاک افراد کی تعداد 3070 ہو گئی جبکہ 99 نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں چین کے بعد اٹلی، ایران اور جنوبی کوریا میں بھی سب سے زیادہ ہلاکتے ہوئیں اٹلی میں 197 افراد ہلاک ہو گئے ادھر ایران میں 124 شہری دم توڑ گئے امریکہ میں کورونا وائرس سے 17 افراد چل بسے فرانس میں 9، سپین میں 8، عراق میں 4، برطانیہ میں 2، نیدر لینڈ میں ایک شخص جبکہ فلوریڈا میں مزید دو افراد ہلاک ہو گئے دوسری جانب افغانستان میں کورونا کے مزید 3 کیسز سامنے آئے متحدہ عرب امارات میں 15 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جان لیوہ وائرس سے دنیا بھر میں 3495 افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے تاہم 56000 مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں عالمی ادھارہ صحت کا کہنا ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ شدید تشویش کا باعث ہے تمام مبالک اس کے پھیلاؤ کو روکنے کو اپنی اولین ترجیح بنائیں عرب نے کرونا سے بچاؤ کے ہنگامی اقدامات مکمل ہونے پر حرم شریف میں نماز فجر کے وقت نواف کے لیے متعف کھول دیا سرباہ حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متعف میں بغیر احرام والے زائرین داخل ہو سکیں گے مسجد الحرام میں صفائی کے دوران عوام کو مسجد الحرام کی بالائی منزل پر تواف کی اجازت دی گئی تھی دوسری جانب کرونا وائرس کے باعث یورپی یونین اور بھارت کے درمیان منقض ہونے والی سمیت منسوخ کر دی گئی ہے